محبا مفتی نے پی ڈی پی کے پارٹی ہیڈکوارٹر سرینگر میں شمولیتی پروگرام میں شرکت کی انہوں نے اس دوران دفعہ تین سو ستر انسی کانگریس اتحاد اور پاکستان کے حوالے سے بات کی محبا مفتی نے سرینگر میں صحفیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ تین سو ستر مرکز اور ریاست کے درمیان پل کا کام کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر وزیر داخلہ کا خیال ہے کہ یہ جمہو کشمیر کا معاملہ ہے تو اسے باتچیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس میں پاکستان کے ساتھ بھی بات کرنا ضروری ہے محبا مفتی نے انسی کانگریس اتحاد پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کے درمیان اختلافات سیٹ کے معاملے کو لے کر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سیٹوں پر اتحاد نہیں ہے بلکہ اس کے بغیر اتحاد ہے اس دوران جنوبی کشمیر عام آدوی پارٹی کے نائب صدر میر مدسی نے پارٹی ہیڈکوارٹر سرینگر میں محبا مفتی کی موجودگی میں پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی بی جے پی کی سرکار ہے جس میں جب اٹل بحری صاحب پرائم نیسٹر تھے تو انہوں نے مانا کہ جنوبی کشمیر کی سمسیہ ہے اس کا سمیدان نکالنا ہے اور انہوں نے پاکستان سے بھی بات کی اور یہاں سیپریٹس لیڈر سے بھی بات کی مطلب یہ ہے کہ ایک مدہ ہے جنوبی کشمیر کی ایک پرابلم ہے اور تین سو ستھر جنوبی کشمیر اور ملک کے بیچ میں ایک پل اب انہوں نے وہ پل توڑ دیا انہوں نے خود دیکھا کہ کیا معاملات ہو گئے یہاں پر پارلیمنٹ الیکشن نے انہوں نے دیکھا کس طرح نورت کشمیر میں لوگوں نے پہلی بھی سا سنٹیمنٹ کے اوپر ووڈ ڈالے جو وہ سوچتے سے شاید ختم ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو جواب دیا کہ مسئلہ کشمیر ہے اور تین سو ستر کو ختم کرنے سے وہ اور کامپلیکیٹڈ ہو گیا ہے اب ہوم مینسٹر صاحب کو یہ سوچنا ہے جیسے ہم ہماری جماعت یہ مانتی ہے کہ جمہو کشمیر کی سمسیہ ہے جس کا سمدان اس ملک کے آئین کے اندر نکالنا ہے تو اگر وہ آئین کی جو ایک کڑی ہے تین سو ستر اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ میرے خیال میں جو امید شاہ صاحب جو ہے وہ سیپریٹس کی بات کر رہے ہیں کہ سپریٹس کوسیمرا کوئی نہیں مانتے پھر امید شاہ صاحب ہم نہیں مانتے تو فرق کیا ہے سپریٹس بہت ہم تو مانتے ہیں ہم جیسے جماعتیں ہیں کہ جماعتیں یہ اس ملک کے ساتھ تین سو ستر سے جڑ گیا امید شاہ صاحبہ تو امید مشاہ صاحب ہم نہیں مانتے cui ان septarin یہی اللہ ہے کہ آئین کو کی بات کیا ہے اسی بات پر ایکین کرنا چاہتے ہیں وہیände بہت دائے جو سپریٹس ہے کہ کوئی نہیں ہیں کوئی جڑاؤںکی نہیں ہوا ہے نہیں دیکھیں میں نے کہا کہ ہم نے جب بھی کہ پی ڈی پی نے کبھی بھی الائنس کی ہے کانگرس کے ساتھ کامن منیمم پروگرام بی جے پی سرکار کے ساتھ ایجنڈ آف الائنس تو ہماری پارٹی کا موقف ہے جب بھی ہم کسی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم بازابتہ ایک ایجنڈ آف ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے آپس میں کیا کیا کرنا ہے ہماری پریورٹیز کیا رہیں گی ہم نے کیا کرنا ہے جیسے پچھلا جب دو ہزار دو میں تو پورٹا ہم نے کہا ختم کریں گے جس کے لئے کانگرس اگری کر گئی ڈائلوگ کے لئے اگری کر گئی ڈائلوگ کے لئے ریکنسلیشن کے اسی طرح آج بھی ہمارا ایک ایجنڈا ہے جب ہم کسی جماعت کے ساتھ بات کریں گے تو اس میں ایجنڈا ہمارا ڈسکس سریٹ شیئرنگ بات کی بات ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ اگر وہ لوگ ہمارا ایجنڈا جو ہے کشمیر کو اپنا حصہ مانتے ہو تو جو ہمارا ایک ہے ہمارا ایک جوائنٹ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے دونوں کشمیروں کی وہاں کے ریپرزنٹیٹو اور ہمارے ریپرزنٹیٹو سال میں دو بار ملے اپنی پرابلمز کو ڈسکس کریں تو کیوں تو امیر شاہ صاحب کو وہ کرنا چاہیے اگر وہ کہتے ہیں وہ کشمیر بھی ہمارا ہے تو ان کو کیا اعتراض ہے جو پی ری پی کا جو ہمارا ایجنڈا ہے کہ دونوں کشمیروں کے بیچ میں ایک جوائنٹ ریپرزنٹیٹو کمیٹی ہونی چاہیے تو ان کو پھر وہ مان لینا چاہیے اور دوسری بات جہاں تک اس کی بات ہے تو اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا میں واجبائی جی کی بات نہیں کروں گے اگر پاکستان کی ساتھ اتنی چڑھ ہے تو مودی جی پاکستان کرنے کیا لینے اللہور لینے کیا گئے تھے ہمارے لیے سیٹ شیرنگ سیٹ شیرنگ نہیں ہوتی ہے ہمارے لیے ایجنڈا پہلی پریورٹی رکھتا ہے مجھے عجیب لگتا ہے کہ جب یہ لوگ ایجنڈے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کامن منیمم پروگرام کیا ہوگا جیسے کانگریس کے ساتھ ہمارا کامن منیمم پروگرام تھا دو ہزار دو میں دو ہزار چودہ میں بی جے پی سرکار کے ساتھ ہمارا ایجنڈ آف ایلائنس تھا تو میں سمجھتی ہوں ایجنڈے کی بات ہونی چاہیی تھی کامن منیمم پروگرام کی بات ہونی چاہیی تھی آپ لوگوں کے لیے کیا کرنے والے ہو مل کے اس کی بات ہونی چاہیی تھی بجائے کی سیٹوں کے اوپر اتنا جگڑا ہو مجھے یہ عجیب لگتا ہے یو ای پی ای ٹربنال نے جماعت اسلامی کی بین کو اپ ہولڈر رکھا ہے لیکن دوسرے سائٹ سے یہ بھی اطلاعات ہیں خبریں ہیں بہت اچھی بات ہے پر میں کہتیو گورنمنٹ آف انڈیا کو جماعت اسلامی کی اوپر بین ہٹانا چاہیے کیونکہ اگر اس ملک میں کمینل جماعتیں جیسے جو پورے ملک میں زہر فیلا رہی ہیں اس وقت میں ان کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں جو جلوس نکالتے ہیں جو مسجدوں پہ پتھر مارتے ہیں جو مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں آپ ان پہ تو بین نہیں لگاتے ہیں جماعت اسلامی جو ایک ایسی آرگنیجیشن جس کا تعلیم میں بہت بڑا رول رہا ہے جنہوں نے سیلاب میں بہت بڑا کام کیا جنہوں نے کوویڈ میں لوگوں کی بڑی مدد کی ان کے اوپر بین لگا دیئے کیوں لگایا بین اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ادھر اوپیڈی پی صدر مہبا مفتی پر بی جی پی کے سینئر لیڈر روی شنکر نے شدید تنقید کی انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ راہل گاندھی اس پر کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک یہ بہالی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ سے ہی ہوگا راہل گاندھی اپنے ساتھیوں کو یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کانگریس کا موقف جاننا چاہتے ہیں دیش کے ہٹوں کے ساتھ کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا کہ وہ محبوبہ جی ہوں یا فاروق عبداللہ یا عمر عبداللہ ہوں کہ بہت سمجھ جان لیں اور اگر اپنے گھوشنا پتر میں وہ ڈھیلا پھیکنے والے آتنکوات پروشنے والے اور پاکستان سے فنڈنگ لینے والوں کی وقالت کریں گے تو بھارت سرکار سخت کاروائی کرے گی it'd be very clear ان کانگریس پاٹی کو کیا ہو گیا ہے یہ تو سمجھاتے راہول گاندی بیٹھ رہے ہیں کہ تین سو ستر کی باپسی سنسط سے ہی ہوگی سمجھدھانک سنشدن ہوگا نا تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم تین سو تا ختم کر دیں گے کتنی لوگ سوڑا گے چیٹھے کشمیر میں اس سے کیا سمجھدھان کا افتشتہ پوری ہوگی کیا ہاں اگر کانگریس پاٹی ہی لے گی تو شاید کچھ موشن ایڈمٹ ہوگا تو راہول گاندی یہاں تو ان کو بتائیے یا صاحب صاحب اپنا اسٹین بتائیے کہ ابھی چھپکے چھپکے تین سو ستر کو واپس رہنے کی بات کر رہے ہیں آگے پڑھیں گے اس ایملی انتخابات کے لیے رمبن کے حلقے انتخاب بانیحال سے پی ڈی پی جنرل سیکریٹی امتیاز شان نے کاغذات نامزد کی داخلی کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے انتخابی عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا عظم کیا ہے اس موقع پر بڑی تعداد میں مختلف سیاسی جماعتوں سے عبستہ افراد نے امتیاز احمد الشان کے ساتھ پارٹی میں شمولیت اختیار کی امتیاز شان نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد کو لے کر کہا کہ اتحاد بی جے پی سے لڑائی کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن بانیحال میں اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس لیے حلقے انتخاب بانیحال میں اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سب پارٹیوں کو انتخابی عمل میں شامل ہونا چاہیے اور عوام کے سامنے جانا چاہیے یہ لگتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا کوئی خطرہ ہے یہاں پہ اگر کولیشن یہ کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے کہ بی جے پی نہ آئے یہاں پہ کس کا خطرہ ہے مجھے وہ بتایا ہے نا کس کا خطرہ کس کیلئے کولیشن کر رہے ہیں یہاں سب لڑے جس کو لوگ چنیں گے وہ جائے گا اس میں کون سی ڈرنے والی بات ہے نہیں جی کولیشن ہوگی پھر میں لڑوں گا نہیں ہوگی میں نہیں لڑوں گا دراما لگا کے رکھا ہے سب آئے میادان میں جس کو لوگ چنیں گے نامائیدی کی لئے بہجیں گے جو لوگ جس پہ آدماد کریں گے تو لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہے ان کے حیثلے کو سر پہ رکھنا چاہے اور نکلنا چاہے یہ تو کولیشن اپنی کورسیوں کے لئے کر رہے ہیں اپنی پاوریں جو ان کے ہاتھوں سے چلے گئے کہ اس لیے کورسیاں کہ گریبوں کے لئے کوئی کورسی کی ضرورت نہیں ہے جوária کی لئے مویسسن ان کے لئے آیوں پوٹ ہیں کوئی تقین کوئی تنک twitter کپ بود راویOnce راہ discussed کیلھی مووو دیں گندی jun گروسی کے لئے مو полیکی بہت بدیا�� کنی کو بنے گی یہاں پی ڈی پی بنے گی تو وہ آئیس کار تھی بھی ہے بھی آج بھی رہول گاندھی جی آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں میہوہ جی کے پاس ، وہ دلی جاتے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں عمر عدلا کے پاس بھی آتے ہیں راہول گاندی جی وہ جاتے ہوگی یہاں کس کا قطرہ ان کو بانیال گانشنلز ہے یہاں کوئی کولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سب کو میدان میں لانا چاہے لوگ جو فیصلہ کریں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ گاندربل حلقے سے اسمبلی الیکشن لڑنے کا امکان ہے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈروں نے زلہ گاندربل میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کے دوران اس بات کا اشارہ دیا پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے جن کے ہمراہ پارٹی کے سینئر رہنما جن میں ممبر پارلمنٹ میاہ الطاف احمد ممبر پارلمنٹ آغا سیدر اخلہ پارٹی کے عارض صدر ناصر اسلموانی اور حلقے انچار جو شیخ غیاس الدین بھی موجود رہے کارکنوں کی جانب سے سائم مصطفیٰ کا پرتفاق استقبال کیا گیا کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے سائم مصطفیٰ نے پارٹی میں انہیں قبول کرنے اور کارکنوں کو ان پر اعتماد کرنے پر قائدین کا شکریہ ادا کیا قائدین نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے سائم مصطفیٰ کی لگن اور صلاحیت کو سراہا جو کی ان کے مطابق گاندربل میں پارٹی کی جڑے مضبوط کریں گے رہنماوں نے سائم مصطفیٰ کی پارٹی میں شمولیت پر خوشی کا اظہار کیا ممبر پارلمنٹ میاہ الطاف احمد نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عمر عبداللہ کے ہاتھ مضبوط کریں جنہوں نے جمو کشمیر کے بدترین حالات کے باوجود الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول کیا ہے ہر کسی کو الیکشن لڑنے کی کھلی چھوٹ ہے میں نے بھی آج انڈین ایکسپریس اخبار کے ذریعے یہ خبر پڑی کہ شاید جماعت اسلامی جو یہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کے اوپر لگائی ہوئی بین جو ہے وہ اٹھے اور بین اٹھنے کے بعد وہ اپنے نمائندے الیکشن میں اٹھارنے کی بات کر رہے تھے بدقسمتی سے الیکشن بیوگل بجنے سے پہلے ان کے اوپر لگائی ہوئی بین اٹھی نہیں آج اخباروں کے ذریعے یہ خبر آئی ہے کہ شاید وہ اب انڈیپینڈنٹ جو ہیں کینڈیٹس اٹھائیں گے بسم اللہ ہم تو چاہتے تھے کہ وہ اپنے سمبل پر کینڈیٹ اٹھائیں اپنے پارٹی جماعت اسلامی کے نام پر کینڈیٹ اٹھائیں لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہوا تو چلیے آزو آزاد امیدوار ہی سہی خودر سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارے گابی نے کہا کہ نوجوانوں کے مسائل اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا سرکار کے اولین ترجیح ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم خیال سے اسے جماعتوں کا اتحاد ضروری ہے تاکہ جمعہ کشمیر کے عوام کو راحت ملے سی پی آئی ایم کی طرف سے آج جو کولگاہ میں یود کنونشن منقض ہوا جس میں لیڈران اور ورکروں نے شرکت کی سلسل کا جو فیوچر ہے بوشی ہے وہ کافی کافی گمدیر ہیں مسائل بیرزگاری کا سوال ہو مہنگائی کا سوال ہو یا اس کے علاوہ تعلیمی نظام میں جو بہتری کی بجائی اور زیادہ خرابی پیدا کی جا رہی ہے مسلسل کوشش ہو رہی ہے سرکار کی طرف سے یہ خاص مدے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کا یہ جو سلسلہ ہے انسیکیورٹی سلسل سف انسیکیورٹی بڑھ گئی ہے پکڑ زکڑ میں کوئی کمی نہیں ہے جیل کھانا جات کھانا کھانے روز بروز ایک معموم سا بن چکا ہے اس لیے ہماری اپیل ہے پولیٹیکل پارکی اسے نوجوانوں کو مرکز کی حیثیت ملنی چاہیے ان کے دکھوں کا علاج دونڈنا ہے اور آنے والے اسمبلی جو بھی ہوگی وہاں بھی نوجوانوں کے بارے میں جو مدے ہیں ان کو سہر فیرس جگہ ملنی چاہیے بج بہارہ کے لیے پی ڈی پی امیدوار التجا مفتی نے کہا کہ وہ الیکشن ہارنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے لڑ رہی ہیں کرم اور دیگر ملےقہ علاقوں کا دورہ کرتا ہے اور وہ اپنے بڑوخ کی طرح ہی عوام کی خدمت پر لیے مفتی صاحب پیدا ہوئے ان کی پرورش یہاں ہوئی مہبوبا جی نے اپنا پہلا ایلیکشن بج بہارہ سے لڑا اس کے بعد ان نے بہت کام کیا اور مور ایمپورٹنٹلی جو ہمارے فارمر ایمیلے ہیں بھیری صاحب فور ٹائم ایمیلے ان نے یہاں بہت بہت امدہ کام کیا اور لوگ یہ سارا جانتے ہیں تو جو بھی ان نے ڈیولپمنٹ کی میں اس کو آگے لوں گی اور یہاں لوکل ایشیوز بہت ہیں ہوتی کلچر کے حوالے سے یہاں پہ بہت کنسرنز ہیں یہاں بے روزگاری مہنگائی یو نو یوت کا جو کنسرن ہے بیسکلی کہ یہاں بے روزگاری ہے جو عورتیں ہیں یہاں ان کا جیسے راشن پچھلے پانچ سالوں میں کم کیا ہے آپ دیکھتی ہیں ایلیکٹرسٹی پہ کیسے ان نے میٹر لگا کے ایلیکٹرسٹی کے بلز میں کتنی انفلیشن ہوئی ہے لیکن جو سب سے زیادہ ہے جو یہاں پہ لوگوں کی عزت پہ ان کو لگتا ہے آنچ آئیے میں ان کو یہ سیفٹی اور اشورنس دینا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی حقیقت اسیمبلی میں تو پیش کروں گی اور جو آپ کے لوکل ایشیوز ہیں مسائل ہیں میں ان کو بھی انشاءاللہ ریزولف کروں گے لڑائی تو لڑنی پڑتی ہے اور آپ الیکشن خودانہ خاصتہ ہارنے کے لیے تو نہیں لڑتے ہیں تو میں یہ الیکشن جیت جیتنے کے لیے لڑ رہیوں اور انشاءاللہ میں الیکشن جیتوں گی اور اس کے بعد میں یہاں لوگوں کی خدمت کروں گی ایم ایل اے کی حیثیت سے نہیں ان کی بیٹی اور ان کی بہن کی حیثیت سے یہی کہ وہ مجھے ایک موقع دے جیسے جیسے ویری صاحب نے ان کی خدمت کی محبوبہ جی نے ان کی خدمت کی ویسے وہ مجھے ایک موقع دے تاکہ میں ان کی خدمت کروں بی جے پی محلہ مورشاہ کی قومی صدر ویناتی اسری نوازن نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر اور پینتیس ایک اوڑے کر جمہ کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے انہوں نے ایک بار پھر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کو کسی بھی صورت میں دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے ہمیشہ جمہ کشمیر سمیت سری نوازن نے جمہ کشمیر محلہ مورشاہ کے صدر کے ساتھ محلہ مورشاہ کی ایک میٹنگ سے بھی خطاب کیا ہے جلاس میں جمہ کشمیر کے مختلف عزلہ کے خواتین کارکنوں نے بھی شرکت کی محلہ مورشاہ نے ملٹیپل ایونس اسمبلی ویس محلہ سمیلنگ تھا بوت لیول ورکرز کا میٹنگ تھا سکتی کینٹر میں ابھی since it is an election campaign time i have come here to have a state level محلہ مورشا کارکترا سکر بیٹنگ so what we are ultimately as a political party we have to connect with the voters for محلہ مورشا yes of course we have to connect with the محلہ voters of course after abrogation of article 370 how the development the development of this region is being ensued by honourable prime minister there is a message that we would like to take it to the magila voters with respect to their property rights and particularly among the dalits scheduled communities so how the reservation has been given like other state scheduled tribe or the scheduled communities and we are very much hopeful that this time wherever BJP is fielding a candidate they are going to win in a big more region because for a long time this region has not seen any development work and we are going to stop here for a short break and we are going to wait for a short break now no one is a man no one is a man اور نہ ہی پولیس کی جیس تو اکتی ہے سر ہم تو چاہنا ہے کہ امیدوار ایسا ہو جو ہماری یہ پراؤلما سنے ہم تو نکم مٹا کام کرتے ہیں بھی ہمیں کرنے نہیں دیکھتے بڑے پرسان ہے برک وعد آگے پڑھیں گے سابق رکھنے اسمبلی بانڈپورا اسمان مجید کا کہنا ہے کہ وہ بحیثیت آزاد امیدوار اسمبلی چناؤں میں حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ چناؤں میں اپنی جیت کے بعد بانڈپورا کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے مستقبل کے بارے پر کوئی فیصلہ لیں گے بانڈپورا میں ورکرز کنونشن کے دوران اسمان مجید نے ان باتوں کا اظہار کیا کنونشن کے دوران اسمان مجید نے اپنے حمایتیوں کے ساتھ خوب رقص کیا اور کارکنان کے چہروں پر مسکرہ ہٹ بکھے پارٹن کے ساتھ باتچی چل رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو مجھے بانڈپورا کے لوگوں نے کہا آپ اس کو چھوڑ دیجئے مجھے کوئی برس نے کل کس کے ساتھ کون ملے گا کوئی برس نے کس کی آلائنس کس کے ساتھ ہوگا اس لئے میں اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھول رہا ہوں اگر آپ مجھے الیکشنز دائیں گے اس کے بعد میں آپ سے مشہرہ لے کر میں کون سی پارٹی جنٹ آئیں پیر پنجل نیشنل کانفرنس کے صدر اور میڈھر کے سابق امیلے جاوید احمد رانہ کا میڈھر کے بھمبر گلی علاقے میں پارٹی کارکنوں اور مقابی لوگوں نے خیر مقدم کیا رانہ نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پر میڈھر حلقے سے اسمبلی الیکشن لڑیں گے انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے دور اقتدار میں سبھی تفتے خوش تھے جمہو کشمیر میں بے روزگاری پر قابو رکھا گیا تھا انہوں نے عوام سے نیشنل کانفرنس کو بھاری اکثریت سے جدانی کی اپیر کی جمہو کشمیر میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں لوگوں کو حویلیٹ کیا گیا ہے ریاست کا درجہ توڑا جیا ہمیں ڈیگریٹ کیا گیا حویلیٹ کیا گیا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ یہ سرہتی دلہ پونس کی سیگمنٹ بینڈر میں ایک توخان اگلتا ہوتے ہیں اور آنے والا ٹائم انشاءاللہ جمہو کشمیر میں سبیت کرے گی اور انشاءاللہ آنے والا ٹائم میں ہم جمہو کشمیر میں حکومت بنائیں گے اور جو بھی نائنصافیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں چاہے وہ سٹیٹ کا درجہ توڑا گیا یہاں کن سو ستر کو توڑا گیا پینتی سی کو توڑا گیا اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر امتیاز پرے نے دعویٰ کیا کہ جو لوگ نیشنل کانفرنس کو چیلنج کر رہے ہیں انہیں بی جے پی کا ایجنڈ قرار دی جاتا ہے امتیاز پرے نے ان باتوں کا اظہار حاجن میں ایک پارٹی کنونشن کے دوران کیا انہوں نے حاجن میں حسملی اندقابات کی مہم کا بازابتہ طور پر آغاز کیا اپنی پارٹی کارکنوں کے ایک بڑے استعمال سے خطاب کرتے ہوئے امتیاز پرے نے کہا کہ جمہو کشمیر کے عوام اس استحصال سے بخوبی آگاہ ہے انہوں نے جمہوریت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں ہے یہ جمہوری عمل ہے اور ہر کسی کو حصہ لینے کا حق حاصل ہے قابل ذکر ہے کہ اپنے پارٹی کنونشن میں پارٹی کے کارکنوں کے بڑی تعداد نے شرکت کی ہم سمجھتے ہیں کہ پلٹیکل پارٹیز کو اپنا رول نبانا چاہیے یہاں ایک روایتی سیاست رہی ہے نیشل کانفرنس کی جو بھی ان کے خلاف کوشش کرتا ہے کہ الیکشن لڑنے کی یا ان کے خامیوں کو براہ عام لانے کی وہ ان کو اسی نظرے سے دیکھتے ہیں یہ بی جے پی کی اے ٹیم ہے یہ بی ٹیم ہے یہ ملے ہوئے لوگ ہیں مجھے خود سمجھ میں نہیں تھا وہ کہاں کے ہیں کیا وہ اتنے خیرکہ ہیں ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کی جن کا سب کچھ ہی نہ گیا ان کے دور حکومتوں کے اندر کیا وہ پار والے باتیں کرتے ہیں کیا وہ منسٹری میں نہیں ہیں لہذا میں نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے آج کے ڈیٹ میں پارلیمنٹیلیشن کے اندر بھی اور آج بھی لوگ نیشل کانفرنس کے آئیڈالجی کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کے کنڈیٹ ڈی پی اے پی کے جنرل سیکریٹی عبدالمجید وانی کے بیٹے عرفی مجید وانی نے پریس کانفرنس کے انعقاد کیا انہوں نے عبدالمجید وانی کے بارے میں جاری افواہوں کے بارے میں جان کھانی دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بارے میں بی جے پی سے الیکشن لڑنے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں جو کی ایک جھوٹ ہے اور عبدالمجید وانی کی شبیح خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وانی نے صورتحال کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اگر عبدالمجیدوانی الیکشن لڑیں گے تو وہ ڈی پی اے پی اور ڈوڈا مشقی حلقے سے الیکشن لڑیں گے بہت دنوں سے ہم سوشل میڈیا پہ اور مختلف ٹی وی چینلز پہ جو افعائیں سرگرم ہیں ان کی کلیریفیکیشن ہم دینا چاہتے تھے جیسا کہ ہمیں پتا چلا کہ ہمارے مخالفین یہ افعائیں فیل آ رہے ہیں کہ ہم بی جے بی کی طرف سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں بغیرہ بغیرہ تو میں یہ بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا بی جے پی کے ساتھ جڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا ہے ڈی پی اے پی کے جو جنرل سیکٹری عبدالمجیدوانی صاحب وہ کہاں سے اپنا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جی وہ انشاءاللہ پرسوں اپنا نومینیشن فائل کرنے جا رہے ہیں ڈوڈا ایسٹ سے یعنی کہ ڈوڈا ففٹی ٹو سے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بہت سی پارٹیز کی طرف سے بلکہ لگ بک سب ہی جتنی بھی یہاں کی ریجنل یا نیشنل پارٹیز ہیں خوجہ عبدالمجیدوانی صاحب کو ان کی طرف سے ابھی تک بھی آفر ہے مینڈیٹس کی آفر ہے پر ہم نے اپنے لوگوں اپنے برکروں سے عوام سے رائے مشورہ کیا ہے اور جو ہمیں مشورہ ہمارے لوگوں نے دیا ہے ہم اس پہ انشاءاللہ پرسوں عمل کرنا جا رہے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک فرنڈ کے چیئرمین اور سابق وزیر حکیم محمد یاسی نے سینگر میں اپنی رہائشگاہ پر ایک کنونشن کا انعقاد کیا اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ قانونساز اسمبلی کے انتخابات میں موثر دیانتدار اور مخلص نمائندوں کا انتخاب کریں جو قیادت کی اہلیت رکھتے ہوں جمہو کشمیر کے آئینی حقوق اور تشکیس کی بحالی کے لیے ایک جمہوری لڑائی حکیم صاحب نے ووڈ کی طاقت کو دارشمندی سے استعمال کرنے کی احمد کو جاگر کیا انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ایسے امیدواروں کو منتخب کریں جو جمہو کشمیر قانونساز اسمبلی میں عام لوگوں کی اومنگوں کی حقیقی نمائندگی کر سکیں سرائی رشتری ایپ سے کچھ جو بزرگ و نوجوان یہاں آئے ہیں یہ مکلے پارٹیوں کے لوگ ہیں جنہوں نے آج الیکشن کے مجھے نظر رکھتی ہوئے کچھ پارٹیوں سے علاہ دی کر کے پیڈی اپنے شامل ہوئی اور انہی کے بنیاد پر کہنے پر جو آنے والا الیکشن ہے عام اللہ کے فضل و کرم سے سرائی رشتری ایپ میں بھی فارم بردیں گے بی جے پی ڈی ڈی سی بیمبر انجنئر ایجاز احمد سینگر پانتھا چوک میں ایک کنونشن کا انقاد کیا ایجاز نے کہا کہ پی اے جی ڈی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کانگرس اور نیشنل کانفرنس کے اتحاد کے ساتھ ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی مضبوط جماعت کے طور پر اُبھرنے والی ہے انہوں نے کہا کہ ناکامی کے ڈر سے نیشنل کانفرنس نے اتحاد کا انتخاب کیا ہے بگل چکا ہے اور ہم لوگ بھی الیکشن کے تیاری میں آج ہم نے پہلی کنونشن رکھی ہے یہاں پہ پانتھا چوک میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں جوانوں میں جوش ہے اور میں مانتا ہوں اس جوش کی وجہ سے آنے والے ٹائم انتخابات میں ایک بہت بڑا چلینج بن کے بارتیا جنتہ پاڈی کھڑی ہو جائے گی اور پوری امید رکھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے نوجوان ہمارے بھائی ہمارے بہنے کھڑی ہے لالچوک ایسی پہلی سیٹ ہوگی جو بارتیا جنتہ پاڈی کے بلکل اگر کنونشن نہیں ہوتا تو انسی کو کانگریس کے ساتھ پھر الانس نہیں کرنی پڑتی اور دوسرا انہوں نے آپ نے دیکھا پی ایجیڈی پہلے بنی پی ایجیڈی ٹوڑ گئی اور میں مانتا ہوں یہ الانس بھی ٹوڑ جائے گی کیونکہ لوگ آج اس الانس سے کوئی خوش نہیں ہے لوگ ایک بدلاؤ چاہتے لوگ ایک نہیں امید کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور میں مانتا ہوں اس امید یہ جو کرن بنی ہے اس میں بارتیا جنتہ پاڈی انکار نائشنل کانفرنس کی جانب سے آلی گام خان صاحب بڑھ گام میں کنونشن منقض ہوا اس دوران کا صرف تعداد میں نوجوان موجود رہے کنونشن کے دوران پارٹی کا سیٹوینسی انچارج سیف الدین بٹ نے کہا کہ نوجوان جان چکے ہیں کہ ان کے لیے اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ صرف نائشنل کانفرنس ہے اور اسی وجہ سے نوجوان نائشنل کانفرنس کے ساتھ جھولا ہے انہوں نے کہا کہ نائشنل کانفرنس کے خلاف مرکز سے کئی فرمان جاری ہوئے مگر نائشنل کانفرنس کو کوئی نقصان نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ نائشنل کانفرنس کافی مضبوط ہے اور لوگوں کا ساتھ پارٹی کے ساتھ ہے سیف الدین بٹ نے اس دوران یہ بھی دعویٰ کیا کہ خان صاحب بڑھگاہ میں نائشنل کانفرنس کی جیت ہوگی دیکھ رہے یود اس وقت جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ خان صاحب کانشنسی میں ویسے تو سارے جمعہ کشمیر میں یود اس وقت صرف اس لئے جڑ رہا ہے نائشنل کانفرنس کے ساتھ کہ اگر کوئی ان کا حال نکال سکتا ہے کوئی ان کے روزگار کے متعلق جو کہ ڈرگس کی طرف جا رہے تھے جن کو جیلو میں باند کیا گیا ہے جن کو عذیتیں دی گئی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کا خیال ہے کہ صرف نائشنل کانفرنس ہمیں اس عذاب سے بچا سکتے ہیں اسمیلی دخوابات کے پہشنے سار جنتا دل یونائٹڈ نے پامپور کے لیتاپورا علاقے میں عوامی رابطہ پروگرام کا انقاد کیا پروگرام میں کارکنوں اور مقامی لوگوں کی خاصی تعداد نے شکت کی اس موقع پر جیلیو کے ریاست صدر جیم شاہد نے بطور مہمانے خصوصی پروگرام میں شکت کی انہوں نے شرکہ سے خطاب کیا اور ان سے آنے والے انتخابات میں جیلیو امیدوار اشفاخ احمد کی حمایت کرنے کو کہا پروگرام میں جیلیو کے دیگر لیڈران نے بھی خطاب کیا اور ملک بھر میں جیلیو کی کارکردگی پر روشنی ڈالی کوشش ہے جمہور کشمیر کو بدلنی کی کوشش ہے ایک نیا انقلاب جمہور کشمیر میں لانے کی کوشش ہے ان سب ساتھوں کو لانے کی کوشش ہے جو پینتیس سال روٹ کے رہے سسٹم سے جو سسٹم میں نہیں رہے ایک نئی باہر آپ کو ملے گی نیا انقلاب جمہور کشمیر کے اندر نبجوانوں کا انقلاب ہوگا آپ دیکھیں بھی آنے والے دن میں نئی چیزیں سامنے آتی جائیں گی اور اسی کے ساتھ میں اپیل کروں گا آپ لوگ ان کے ذریعے بھی جتنے بھی سکولرز ہیں مولاناز ہیں کہ وہ جوائن کریں اور پینتیس سال کے معاملے کے بعد جو ہے جمہور کشمیر کی سسٹم میں میں ساتھ خود رہ کے کام کرنے کی کوشش ہے اپنی پارٹی کے زلصدر منظور بخاری راجوری سٹیٹ سے اسیمبلی الیکشن لڑ لے ہیں منظور بخاری نے ڈاگونگلے سے گجرمنڈی راجوری تک ریلی نکالی انہوں نے ووٹروں سے اپنی پارٹی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی میں ملدوری کر کے پتھر توڑ کر کے اپنا پیٹ پالا اور ہمیں یہ اس مقام تک بچایا ہمارے خون میں نہ ہی کہیں حرام کا پیسہ ہے نہ ہی ہمیں حرام کی لات پڑی ہوئی ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو غریب ہے غریب کے لیے میری جدوجہد ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے زیر اطمام سامبہ میں ایک پروگرام کے انعقاد کر گیا پروگرام کے دوران نوجوانوں کے بڑی داداد نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی پارٹی کے صوبائی صحبرا سردار منجید سنگھ کے موجودگی میں نوجوانوں نے پارٹی کا دامندھاما پارٹی سے گھتے ہو کرتے ہو میڈیا سے بات کرتے ہوئے منجید سنگھ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں نے ہر پارٹی کے حکمت دیکھے لیکن لوگوں کے مسائل جڑکتوں ہیں انہوں نے امید جتائی کہ اب جمہو کشمیر کے لوگ اپنی پارٹی پر اعتماد کریں گے نوجوان ٹریکٹر ٹرالیاں چلاندے ہیں اج اندے سارے کاموں باندھو ہو گئے دے خطاشنا لوگ تو افسر شاہی منمانی کرے دیئے تو لوگ چاندے نیتے بدلاب کیتا جا میں جو لیتے اس لائکے دا بدائق رہے لوگ میں گی تھے چنیاں دو جو میرے کاموں میں خاص cela کی تھے چاہیے ہوا پی ایچی سیکٹر چکیتا چاہے ایریگیشن سیکٹر چکیتا چاہے ہو ٹوریزم سیکٹر چکیتا چاہے ہو بجلی دپارٹمنٹ سے جو میں کام کی تھے وہ کام لوگ کے انہیں سامنے ہیں وہ کام آج لوگ بول لیا دینا ہے جلہے لوگ تلہ کر دینا ہے یہ جڑے مجیودہ لیڈر رہے ہیں اور میرے سمجھ رہے ہیں حالانکہ میں کابنٹ منسٹر نہیں ہے میں منسٹر آب سیٹ ہاں چھوٹا منسٹر ہی ہیں لیکن اپنی محنت کرنا ہے میں اس علاقے جیتا ہوں سامرکی ویجیپور اسیبلی میں کانگریس پارٹی کے جانب سے پارٹی کارکنوں کی میٹنگ کا انقاد کیا گیا میٹنگ میں پارٹی کے سینی لیڈر ایم کے بھردواج نے کہا کہ اگر پارٹی انہوں امیدوار کے طور پر کھڑا کرتی ہے تو وہ بی جے پی کو شکست دے سکتے ہیں جس سے لوگوں کی امیدیں پوری ہوں گی اس موقع پر پارٹی کارکنوں نے ایتھلیجی ریلی نکالی اور جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس دینے کا مطالبہ کیا ہماری ان تینوں بلاکس کے لوگ جو کانگریس کے ورکرز ہیں پرامیننٹ جو پرانے ہمارے لیڈرز ہیں بلاک پریزیڈنٹس ہیں سرپنچیز ہیں پنچیز ہیں وہ سارے ان کی سب کی ڈیزائر تھی کہ ہم ویجیپور کے اندر کیونکہ یہ سب سے بڑا ٹاؤن ہے اس ٹاؤن میں اچھی میٹنگ کریں جس میں سارے ورکرز کو بلائیں سارے آفیس بیررز کو بلائیں اور ریزالو کریں کہ کانگریس پارٹی کے ہی کسی امیدبار کو منڈیٹ ملنا چاہیے اور جو بیسٹ کینڈیٹ پارٹی کو لگے جو عوام کو لگے اس کینڈیٹ کو یہاں سے منڈیٹ ملنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں کنٹیسٹ جو ہے وہ بی جی پی کا کانگریس کے ساتھ ہی ہے ان جمہوری جن اور یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سی بریک کے لیے ہر چونکوں پر پانی بھرا ہوا ہے یہ کہنے کا تو یہ بلکل لیٹے سٹی ہے ہر چیز کے بارے میں پچھلی سرکار کے اوپر تھوک دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز نہیں کیا اور پارلیمنٹ سے جیسے کوئی آرگیمنٹ کرتے ہیں تو وہ پچھے بول دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز نہیں کیا انہوں نے وہ چیز نہیں کیا یعنی جو چیز آپ کے اس پرزنٹ ٹائم جو چیز آپ کے ساتھ چل رہی ہے آپ کے ہاتھ میں جوتی جائے اور چلی اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ دہلی میں بی جے پی کی اہم میٹنگ جاری ہے جمعہ کشمیر کے امیدواروں کے ناموں کو لے کر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے بیٹھک ہوئی ہے پیم موڈی بھی میٹنگ میں شرکت کریں گے آٹھ بجے میٹنگ میں شرکت کریں گے وزیراعظم نریاندر موڈی تو اس وقت بڑی خبر دہلی سے جہاں پر بی جے پی اہم بیٹھک کر رہی ہے اور جمعہ کشمیر میں امیدواروں کے ناموں کو لے کر یہ بیٹھک ہو رہی ہے اس بیٹھک میں کیا کچھ اہم ہے سیدھی ہم دہلی کا رکھ کریں گے ہمارے نمائندے خورم شہزاد اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خورم دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ بی جے پی ایک بڑی بیٹھک کر رہی ہے جس میں خود وزیراعظم بھی موجود رہیں گے اس بیٹھک کو لے کر کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کچھ کی دیر میں یہ میٹنگ شروع ہونے والی ہے کیونکہ گریہ منتریہ میشہ پہنچ چکے ہیں باقی جو تمام لیڈر ہیں ڈاکٹر جیتا اندر سنگھ ہیں یہ تمام جو سنٹر الیکشن کمیٹی کے میمبرز ہیں دراصل یہ جمعہ کشمیر کو لے کر یہ پوری میٹنگ ہے اور اس میں جو بھی چہرے ہیں جو کنڈیڈیٹس ہیں ان کے ناموں پر مہر لگائی جانی ہے جہاں تک ہمارے سوٹوں کے حوالے سے جو خبر ملی ہے جو تمام جمعہ کی تمام سیٹیں ہیں ان کو لے کر کے آج پورا منتھن ہوگا اور ان کو بعض آپتہ ان کے ناموں کو منظوری دی جائے گی تو گریہ منتری پہنچ چکے ہیں ڈاکٹر جیتنر سنگھ پہنچ چکے ہیں جی کشنڈیٹی جو جے پی نڈڈا راشی ادھیکش ہے بھارتی انتہ پارٹی کے وہ یہاں پہنچ چکے ہیں تھوڑی ہی دیر میں یہ میٹنگ شروع ہوگی اور اس کے بعد جو ناموں پر جو ہے وہ چرچہ ہوگی اور گور کیا جائے گا لیکن اگر آپ بڑی تصویر دیکھیں جمہو کشمیر کی تو جمہو کشمیر کی جو چار بڑی پارٹیاں ہیں بھارتی انتہ پارٹی نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی تو کانگریس اور بھارتی انتہ پارٹی ابھی بھی اپنے ناموں کو ڈکلیر نہیں کر پائے ہیں حالکہ جو تمام قواعد ہیں جو تمام تیاریاں ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے خاص طور سے بھارتی انتہ پارٹی کے سامنے جس طرح سے ایک بڑا چیلنج جو ہے جس طرح سے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا جو اتحاد ہوا ہے جو گڑ بندن ہوا ہے اس کو لے کے جو کھڑا ہوا ہے اس میں جو پرانا پردرشن تھا جو پرانا کہنا چاہیے پرانے نتیجے آئے تھے دو ہزار چودہ میں کے پچیس سیٹے بھارتی انتہ پارٹی نے جمہو ریجن سے جو بازابطہ طور پر جیتی تھی اٹھائیس سیٹے پی ڈی پی کے پاس گئی تھی اور اس کے بعد ایک کولیشن کے سرکارہ دیکھنے کو ملی تھی تو ایک اس پردرشن کو دورانا بلکہ اس سے بھی زیادہ سیٹے لے کر آنا جس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی نے نشانہ رکھا ہے کہ تقریبا پچاس کے آس پاس سیٹے بھارتی انتہ پارٹی جیتے لیکن آج جمہو ریجن میں جو تقریبا تیتالیس سیٹے ہیں ان سیٹوں کو لے کر آج پورے طور سے منتھن کیا جائے گا کیونکہ خوش بھاجپا کا جو سنگھٹن ہے جو وہاں کوننائیشنز کے لوگ ہیں جو نیتہ ہے انہوں نے خاص طور سے لیڈرشپ سے کہا ہے کہ جمہو ریجن کی تمام سیٹے جو ہیں ان کو کلیئر کر دیا جائے جہاں تک کشمیر کو لے کر بات ہے بلکل خرم جمہو کشمیر کی کتنی امپورٹنس ہے اس چناؤ کی بی جی پی کو کیونکہ اس کی امپورٹنس اور اہمیت اسی سے پتا چل رہی کہ اس بیٹھک میں خود وزیراعظم نرینر موڈی بھی موجود رہیں گے اس طرح کی بھی خبر مل رہی ہے دیکھئے سینٹرل الیکشن کمیٹی ہے اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں اس کے جو چیئرمین ہیں وہ وزیراعظم ہے تو کل ملا کر ان کا موجود رہنا بلکل اس میں ضروری ہے جیسے کہ آپ نے دوسری تمام پارٹے دیکھیں ان کے جو عدیقش ہوتے ہیں اسی طریقے سے وزیراعظم خود اس میٹنگ میں شامل لیں گے اور جہاں تک اہمیت کی بات ہے تو دھارہ تین سو ستر کی سماپتی کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں الیکشنس ہو رہا ہے یہی وجہ ہے آپ کو جو مددے گونجتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس میں دھارہ تین سو ستر 35 کی واپسی پاکستان سے بات چیت یہ تمام مددے گونج رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں نشانہ جو ہے وہ اپوزیشن ہے کہ وہ کس طریقے سے اس طرح کی تمام باتیں کر رہا ہے حالانکہ سپریم کورٹ سے اس پورے معاملے کو لے کر سرکار کو خریج ہنڈی مل چکی ہے اور خود پارلیمنٹ سے یہ تمام چیزیں منظور ہو چکی ہیں تو اس کو لے کر بھارتی انتہ پارٹی خاص طور سے راشتی کانگریس ہے اس کو لے کر کہ اس پر پورے طور سے حملہ آور ہے اور کہنا چاہیے ایک بڑا جو راشتی مددہ ہے اس کو ضرور بنایا گیا ہے کہنا چاہیے کہ بھارتی انتہ پارٹی آکرامک موڈ میں ہے لیکن جو بڑی اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد جب دھارہ تین سو ستر کو سماپت کر دیا گیا نئی طرح کے ڈولپمنٹ ہے وہ تمام چیزیں جب ہو رہی ہیں اس کے بعد الیکشنز ہو رہے ہیں اور ویدان سبا کے الیکشنز ہیں ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ستہ کس کے پاس جائی کون زیادہ سیٹے جیتے گا ایسے میں تمام تیاریاں بلکل خورم ظاہر سے بات ہے کہ امیدواروں کے نام آج اس بیٹھک میں تیع کیا جا سکتے ہیں کافی امپورٹنٹ بیٹھک ہے جمعہ کشمیر انتخابات کو لے کر بی جے پی کے لیے آپ اس بیٹھک پر اس میٹنگ پر نظر بنا رکھے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چلی آگے بڑھیں گے کہ ایسے وقت میں جب کتابیں پڑھنے کا شوق اس ڈیجیٹل دور میں بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے ایسے میں قارین اور خاص کر نوجوانوں میں کتابیں پڑھنے کے شوق کو پروان چڑھانے کے مقصد سے اس کے آئی سی سی سرنگر میں سات روزہ چنار بک فیسٹیول کا انعقاد ہوا جو کہ آج اختتام پذیر ہوئی ایک ہفتہ طویل اس عدبی میلے کا احتمام وزارت تعلیم اور سرنگر کی زلائی انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا اس فیسٹیول کا مقصد اس ڈیجیٹل دور میں متعلق شوق کی قدیم اور تابندہ روایت کو منانے بچوں کے تعلیمی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے اور لوگوں میں کتابوں کے مطالعے کے جذبے کو پھر سے پروان چڑھانا تھا اس موقع پر نیوزیٹین جیکیلے سے خاص بات چیت کرتے ہوئے نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا کے ڈائریکٹر یوراج ملک نے کہا کہ یہ وقت ہندوستان کا ہے اور دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے ایسے میں یہ سب کا فریضہ ہے کہ ہم جمہ کشمیر کے نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ یہ نوجوان وقصد بھارت مشن دوہزار سینٹالیس کو آگے لے جا سکے اختتامی تقریب میں انسی پیوئل کے نائب چیئرمین شاہد اختر اور آر ڈی ڈی سیکریٹری شاہد اقبال نے گیسٹ آف آنر کے طور پر شرکت کی سمیر تو جانا ہی جاتا ہے اس کے لئے علم و عدب اور تحزید کا مرکج ہے کشمیر تو کتاب ملے میں آنے کے بعد جس طرح سے یہاں پر لوگوں کو دیکھا خاص کر کے اسٹوڈینٹس کو کالیج کے طلبات کو یہاں پر بڑے بڑے لوگ یہاں پر کتاب کے لئے بات کر رہے ہیں اور پلس یہ آٹھ دنوں تک یہ کتاب ملا چلا اور جس طرح سے مجھے ان بیٹی کے ڈریکٹر بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو جتنے ہمارے تاریخی جو یہ رہے ہیں ان کو بھی یہاں پر الگ سے ڈسپلے کیا گیا ہے کلچر فیسٹیبل کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیسٹیبل کے طور پر اس کو یہاں پر کشمیریوں نے اس کو منایا ہے کیونکہ یہاں کا جو تاریخی مقام رہا ہے علم و عدب سے جو جڑے ہوئے لوگ رہے ہیں تو یہاں زبان کے لئے یہاں پر آج اس کا یہ تھا ویڈریکٹری فنسن تھا مجھے آ کر یہاں نہائیت ہی خوشی ہوئی کشمیر میں آ کر خاص کر گئے کیونکہ کشمیر کے بارے میں جس طرح سے میں نے ابھی سپیچ میں بھی کہا یہ تو زمین پر اگر کوئی جنت ہے تو کشمیر میں ہے اور علم و عدب کا اور تہذیب کا جو مرکج ہے تو یہاں کے طلبات اور بچے جس طرح سے کتاب کے ساتھ اپنا جو محبت دکھا رہے ہیں اور اتنا بھیڑ میں نے دیکھا یہاں پر سب لوگ جڑے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب کتاب سے لوگ اتنے لوگ جڑ رہے ہیں تو محبت کا جو تہذیب کا پیغام جو ہے پر اس کشمیر سے پر ملک میں یہ آگے جائے گا میں تو مانتا ہوں کہ جو بھارت کی جو تہذیب ہے اس کو لوگ اگر اس کے سنسکرٹک وراثت کو اگر سمجھیں گے تو کتاب سے ہی سمجھ سکتے ہیں تو یہ اچھا موقع ہے ان لوگوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم انی بیٹی اور ان سی پیول نے دونوں میل کر یہاں کے لوگوں کو دیا ہے اور یہاں کے لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر ویجٹ کر رہے ہیں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں کتابیں خرید رہے ہیں فیسٹیبل میں پارٹ لے رہے ہیں کلچرل فیسٹیبل میں اور بہت ہی مطلب خسی خسی مدلہ اظہار کر رہے ہیں تو مجھے مطلب لگا کہ یہ واقعی یہ بہت ہی کامیاب پروگرام رہا اور اس پروگرام سے ان کو ایک پلیٹ فارم ملے گا اور اس پلیٹ فارم سے مجھے یقین ہے کہ جب ہمارے نوجوان تبکہ جو پڑھائی میں دلچسپی لے گا تو ہمارا کنٹری بڑھے گا تو یو آؤں کے لیے یوٹ کے لیے ایک اچھا ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم بھارت سرکار کے دو ادارے نے دیا ہے ہم نے سوچا تھا کہ پیپل فم آل وکس آف لائف شوڈ کم اور یہاں آئے اٹینڈ کریں انجوائے کریں ایک تو وہ ہوا اور ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہوا مطلب ہم آن این ایبریج ریجسٹریشن اور کراؤڈ دیکھ رہے تھے کہ پرسو شام تک ہم نے ساڑھے چار لاکھ آلرڈی کروس کیا تھا ساڑھے چار لاکھ لوگ سری نگر میں اس کے اسیسی میں آنا نو دن ایک اور آل ایج آپ کو میں بتاؤں چھوٹے بچے بھی بزرگ بھی آبیسل یانگسٹرز بھی اور اس میں ہم نے سکول کالجز سب کے لئے پروگرامز رکھے تھے سٹوڈنٹس کے لئے پروگرام رکھے تھے اور بیسک آئیڈیا تھا کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ورلڈ بک فیر گیا تھا دلی تو مجھے بڑا شوک تھا یہاں کچھ کرتے بات اوویسلی جو بھی چیزیں تھیں یہاں پہ ہم نہیں کر پائے تب میں نے سوچا تھا جب بھی میرے کو محقہ ملے گا یا اس پوزیشن میں ہوں گا تو اس فیسٹیکل کا از چیف کنوینر اور سپورٹ from نیشنل بکٹرس نسٹک ادنسٹریشن سری نگر وہ ایبل تو میک ایت ون اپ دیل بڑا گسا پانون ساتسفائی کہ واتیور وی وانٹے جو بھی ہم چاہتے تھے کہ ان بچوں کو ان یاںگ سٹس کو ملے وہ ہوا اور اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ چاہے آپ Denn اس میں literally editions لے لیجے academics لے لیجے education لے لیجے books لے لیجے hery element is there then we got artists from both national local اپنی local transparent or because wherever we could accommodate whosoever and let me tell you that this will be now an annual festival chanaar book festival ب prawہ پبناt because �лись چنار چبوین شہجار and this festival has given that شہجار to all the people of valley so that is the target چنارچ بوین شہجار اسن and this festival has given that شہجار to all the people of valley so that is the target how we can basically empower youth with knowledge because Kashmir was always a knowledge center and we have to make it as a knowledge center میں سب سے پہلے تو بڈھائی دوں گا شرنگر باشیوں کو کشمیر باشیوں کو آس پاس کے جلے کے سبھی پستک پریمیوں کو لیکھا کو کو پاٹھ کو کو پرکاشا کو کو کیونکہ یہ جو سفل آیو جن ہوا ہے ان سب کے سعیوگ سے ہوا ہے اس کے علاوہ جو خوبصورت بات یہ ہے کہ یوہوں میں خاص کر بچیوں میں مائلاؤں میں لڑکیوں میں کتابوں کے پرتی ایک جو روچی دیکھنے کو ملی وہ ہمارے لئے بڑا سکھد انمبو تھا پچھلے نو دنوں میں لگ بگ ایک لاکھ لوگوں تک ہم پہنچ پائے پرکاشاک بھی بہت خوش ہیں اور سب سے خوبصورت بات ہے کہ سائتیا کلا سنسکرتی اور الگ الگ آیاموں کو چھونے کا جو ہم نے پریاست کیا ہے جو کشمیر کی جو خوبصورتی ہے وہ کیول نیچرل بیوٹی ان کے تک ہی سیمیت نہ رہے وہ کتابوں کے جریے آرٹ لیٹریچر اور کلچر کے جریے ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچا پائیں یہ ہمارا ایک پریاست تھا دوسری بات جو وشیس رہی جو ہم نے دیکھا بچوں میں کتابوں کو لے کر ایک جو چینج فیل ہو رہا ہے ہر ہاتھ میں ایک کتاب جو مہیم ہماری ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو وہ کتاب پڑھ کے اس کا ایک سوچ میں پریورتن ہو اس کا وستار ہو اس کے اندر قابلیت آئے اور وہ اپنے فیصلے خود لے سکے اسی پریاس کے تہت یہ چینار بک فیسٹیوال آیوجت کیا گیا ہے اس پورے آیوجن میں مجھے بہت سہیوگ ملا سبھی لوگوں سے اور جو کشمیر کی جو رچنس ہے وہ کیول نیچرل تک نہیں ہے آرٹ لیٹریچر کلچر بھی ہے دنیا کو یہ سندیش یہاں سے گیا ہے اور ڈل لے کے کنارے اس جنت میں کتابوں کی جنت کا جو سنگم ہوا ہے شاید آجادی کے بعد ایسا پریاس کبھی نہیں ہوا اور اس کا شرے میں یہاں کی لوگوں کو کشمیر واسیوں کو دینا اور یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے آمین جی پر وہ نہیں کر سر چنال نجدیک آگیا ہے فیدان سبا کے کیا لگتا ہے اس بار اس بار تو بدلاو ساندادی خرا جی شہدہ کربلا کی یومیں اربعین کی مناسبت سے تحصیل مہاگام کے پانزس میں انجمن شرائع شیعان جمہ کشمیر کے جانب سے مجلس حسینی کا انعقاد کیا گیا مجلس حسینی سے خطاب کرتے ہوئے انجمن شرائع شیعان کے صدر آغا سید محمد حادی الموسوی اسفوی نے کربلا کے شہیدوں کے چہلوم اور ان کی شہادت پر تاریخی روشن ڈالی انہوں نے زور دیا کہ عالمی سطح پر ظلم و تشدود کے خاتمے کے لیے صیرت امام حسین پر عمل پیرا ہونا واحد راستہ ہے امام بارگاہ میں دن بھر ازاداروں نے مرسیہ خانی کی اور بعد میں مقدم محلے کی درخانہ ارشاد علی میر سے علم شریف بھی برامد ہوا جس میں بڑی تعداد میں ازاداروں نے شرکت کی یہ امام بارگاہ میں اختیام پر سے ہوئی آغا سید محمود آغا سید مرتضی اور دیگر شخصیات نے بھی مجلس حسینی میں شرکت اس دور میں جو بہت ہی پوری انسانیت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ہر طریقے سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انسانیت کو بالخصوص عالم اسلام کو چاہے وہ سیاسی مسائل ہو چاہے وہ اجتماعی مسائل ہو چاہے وہ اخلاقی مسائل ہو ہر میدان میں جو ہے ابھی میں یہ کہوں گا حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس دور میں کسی الگو اور کسی رہبر کی ضرورت ہے کسی محرک کی ضرورت ہے جو اس سوئی ہوئی امت کو غفلت سے بڑی امت کو اٹھائے تو اس کے لیے واحد ایک راستہ ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کا راستہ اور وہی ایک جو انہوں نے آواز دی تھی ارید و انہام اور ابل معروف و انہان المنکر اصلاح جو امر بال معروف اور نہین المنکر کے ذریعے کیا تو اسی کو آگے لے کے ہمیں ہر میدان میں جو ہے سامنے آکے اپنے ان فسادات کا جو ہے خاتبہ کرنا پڑے گا اور آج دیکھتے ہیں ہم کروڑوں لوگ جو ہیں کربلا میں جمع ہوئے ہیں اور اسی بیت پہ یا تجدید بیت کرنے کے لیے کہ اپنے زمانے میں ہم امام حسین علیہ السلام کی طرح ایک انقلاب برپا کریں گے اور عالم انسانیت کو اس غفلت بری نین سے جگہ نابینہ افراد کے لیے جمع کشمیر میں اپنی نویت کی پہلی بریل قرآن کانفرنس دارالعلوم نومانیہ بانی حال منقل ہوئی کانفرنس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی دو روزہ بریل قرآن کانفرنس کے نقاط جمع کشمیر ہنڈی کیپڈ ایسوسیشن سینگر مدرسہ نور القرآن فادر بلائنڈ مہراش اور دارالعلوم نومانیہ بانی حال نے مشترکہ طور پر کیا کانفرنس میں ایک سو پچاس سے زائد آنکھوں کی وسارت سے محروم مردوں نے شرکت کی اور انہوں نے نابینہ ہونے کے بوجود حاصل کی گئی علم و عدب کے خوب نمائش کی اور وہاں موجود حاضرین کو حیرت زدہ کر دیا یہ نابینہ افراد نہ صرف کئی اداروں میں اپنا روزگار کمارہ ہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے بغیر موبائل فون کمپیوٹر بریل کتابیں پڑھنے اور دیگر گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں زندگی اتنی آسان ہو گئی کہ میں لفظوں میں اس کو بتا نہیں سکتا مثال آپ کے سامنے ہیں اگر جو کوئی بھی نابینہ ایجوکیٹڈ ہو اور جو نون ایجوکیٹڈ ہو جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہوتا ہے دونوں کے درمیان بڑی چیز جو ہمیں آگے لے جا سکتی ہے وہ ہے ایجوکیشن اور ایجوکیشن دینی اور اس کے بعد دنیاوی ہونی چاہیے جب ہم خود کو ایجوکیٹ کریں گے تو ہم نورمل انسان کے ساتھ جو نورمل لوگ ان کو دکھتا ہے ان کے ساتھ ہم کھڑے رہ سکیں گے کہ سیونٹی فائی تاؤزن نابینہ بچے کشمیر میں ہے جو کچھ نہیں کرتے ہیں صرف جمہ کشمیر میں صرف وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھروں کے وہ کام کا جو ان کے والدین نے ان کو سکھائے وہ کرتے ہیں صرف ہزار بچوں کی تعداد ہمیں ملی جو اسکول اور خوڑی سی ٹیکنولوجی میں لگے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ہماری چاہت یہ ہے کہ دنیا ہر کام میں آگے بڑھ سکتی ہے اور اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے ہمیں اور یہ اتنی ساری ٹیکنولوجی آج بڑھ گئی ہے تو ہمارا یہ کشمیر ہمارے اندوستان کا یہ جمہ کشمیر کیوں پیچھے ہے جو ہمارے ملک کا ایک بہت اہم صبح ہے یہاں پر ابھی تک نابینہ لوگوں کی قرآنی تعلیم کے لئے کوئی کام نہیں اور ہماری یہ پہلی کانفرنس ہے اس میں ہم اس بات پر یہ پیغام لے کر آئے ہیں اور یہ فکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر مدلسہ قائم والحمدللہ یہ دعلم نومانی ہمیں ملانا نے ذبہ دار کی ہے جو سوشل میڈیا کے وسادت سے یاد جو لوگ یہاں پہ آئے اگر اس مشن کو آگے پہنچائیں گے تو ان کو ضرور احساس ہوگا کہ یہ ہم پہ بوجھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بینائی سے ان کو محروم کر دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ان میں ایسی کوئیوں کوئیاں مردی ہیں زلہ سناتن دھرم سبا پنچ کی جانب سے شریف کرشن جنرمناسٹمی کے موقع پر گیتا بہن سے ایک جلوس نکالا جائے گا پچھلے سالوں کے طرح اس سال بھی پنچ میں زلہ سناتن دھرم سبا کی طرف سے شریف کرشن جنرمناسٹمی بڑی شان و شوکت سمرائے جائے گی اس سلسلے میں زلہ سناتن دھرم سبا کے جانب سے کرشن جنرمناسٹمی کی مستقبل کی شبہیاترہ چھبیس اگس دوہسا بروز پیر شام ساڑھے چار بجے گیتا بہن پنچ سے نکالی جائے گی جس میں شہر کے تمام مندروں کے ساتھ ساتھ دہی علاقوں کے مندروں کے ٹیبلز اور وہاں کے لوگ بھی شرکت کریں گے یہ کہنا زلہ سناتن دھرم سبا کے صدر کا ہے جو شریف کرشن جنرمناسٹمی کے موقع پر گیتا بہن نے شرمد بھاگوٹ قطع کے آرتی کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے شریف کرشن جنرم اسٹمی کے اپلکش پر چھبیس تاریخ کو جو بھوان جی کا پرکٹس دیوز جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اس کے اپلکش میں میں سمس پونچواسیوں سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ جس پرکار سے بیس اگست نیرنتر جو ہے سبی پونچواسی جو کتھا میں آ کر کتھا چھبن کر رہے ہیں اسی طرح جو بیس جو چھبیس اگست کو شریف کرشن جنرم اسٹمی کے پروپر ایک بھوے شووہ یاترہ جو شریف گیتا بہن سے ٹھیک ساڑھے چار بجے جو ہے یہاں سے نکالی جائے گی بھوین مندروں سے جتنی بھی جہاں کیاں آئیں گی میں سبی پونچواسیوں سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے جہاں کیوں کے ساتھ جو ہے شریف گیتا بہن میں پہنچیں اور یہاں سے جو ٹھیک ساڑھے چار بجے ایک بھوے شعبہ یاترہ جس میں منگنار کنویاں اور بہن سے بھی جہاں کیاں جو ہے وہ رینے والی ہیں یہاں سے جو ایک بڑی شعبہ یاترہ نکلے گی سب ہی جہاں کیوں کو سملت کرتے ہوئے وہ یہاں سے کلا بجار سے ہوتے ہوئے شریف رادے شام مندر میں جا کر کے وہاں بھگوان جی کی آرتی اتاری جائے گی پرشار بیترن ہوگا اور اس کے بعد یہ یاترہ پونہ جو ہے یہ شریف گیتا بہن میں جو ہے وہ سمپن ہوگی تو میں آپ کے مادیم سے سمسط پونچواسیوں سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ ہر ورش کی بہانتی بینا مذبو ملت جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے اس کاری کرم میں بھاگ لیں اور بھگوان کے پرکٹر دیوز پر جو ہے انہیں تتہایی آج کے بھاگی بنے غدر پرشو نے افتتائی گومہ پریمیر لیگ میں فتح حاصل کی چیئرمین الہ ڈی سی مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے گومہ کرگل پلے گراؤنڈ میں پہلے زلائی سطح کے کرکٹ ٹورنمنٹ گومہ پریمیر لیگ کی شاندار فائنل کا مشاہدہ کیا گیا فائنل میچ غدر پرشو اور کاکو شیلکی کے درمیان کھلا گیا پرشو کی سنسری خیز فتح پر اختدام پذیر ہوا ٹورنمنٹ اس ٹورنمنٹ کے نقاد گومہ کرگل کے نوجوانوں نے نسار ٹوم اور امدیاز خان کے قیادت میں کیا تھا ٹورنمنٹ جس میں زلیور کی بیالیس ٹیموں نے حصہ لیا خطے میں کھیلوں کے فروغ میں ایک اہم سنگے میل ثابت ہوا تقریب نے ہزاروں شائقین کو اپنی طرف متوجہ کیا نئے تعمیر شدہ گومہ کرگل پلے گراؤنڈ میں ایک برقی موحول پیدا کیا چیف ایگزیکیٹیو کانسلر الہو ڈی سی کرگل ڈاکٹر محمد جعفر اکون اختدام تقریب کے مہمانے خصوصی تھے آج کی ڈیر میں ہم پوشش کر رہے ہیں کہ انفرسٹرکچر ہر جگہ ہر گاؤں میں بلاگ لیول پہ ہو یا دسٹرکل لیول پہ ہو انفرسٹرکچر بنے تاکہ ہمارے بچے پڑائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی لگا رہے ہیں آپ جانتے ہیں آج کے ڈیر میں خاص کر کچھ بچے وہ ڈرکس کی طرف جا رہے ہیں کچھ اور غلط کام میں کھیل کود میں رہنے سے یہ سب ایک تو ان کے صحت اچھا ہوگا ہی ہوگا پھر غلط کاموں سے یہ لوگ بچ پائیں گے بہت اچھا لگا یہ کھیل یہاں پہ دیکھ کے ہمارے جو دونوں ٹیم جو فائنل کھیل رہے تھے یہ پیشو کے ٹیم اور کارپوشلک سے ٹیم دونوں نے بہت اچھا کھیلا زیرا ہیڈکوارٹر پلوامب میں قائم اسسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے منصوبے پر مقامی آبادی میں تشویش پائی جا رہی ہے انتظامیہ نے اے آر ٹیو آفیس کے لیے زیرا پلوامب کے پائیو علاقے کے نزدیک آرازی منتخب کی ہے مقامی تاجروں اور عام لوگوں کہنا ہے کہ آفیس کو قضو پلوامب سے آٹھ کلومیٹر دور قائم کرنے سے عام لوگوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ زلہ ایڈکوارٹر کے اردگرد کافی سرکاری آرازی موجود ہے یہاں سے تقریباً انہیں آٹھ کلومیٹر دوری پہ اس کے لیے اے آر ٹیو آفیس کے لیے زمین کی نشاندی کی ہے تقریباً وہ آٹھ کلومیٹر یہاں سے دور ہیں اگر دیکھا جائے جو ہمارا جسٹک ہے دور چلے جائے چارڈپورا روڈ کی طرح سے چالیس سالوں میں ابھی تک یہ روڈ ڈیولپ نہیں ہوا سرکار نے اس روڈ کو بلکل ننظر انداز کیا ہے آپ دیکھیں اس روڈ پہ کتنی زمین بچی ہے کتنی گاسترائی بچی ہوئی ہے چاہے وہ ڈیلی پولا سائیڈ ہو چارڈپورا سائیڈ ہو یا باقی جو ڈانگرپورا سائیڈ ہو ابھی پولوہ میں ہڈکا وارٹر ڈیولپ نہیں ہوا تو مجھے لگ رہے ہیں کیا فائدہ تھا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو آٹھ یا دس کلومیٹر دور کسی جگہ زمین کی نشاندی کرنے کے لئے تو چلیس بولیٹر میں ابھی فیل حالت نہیں آدھاب